موسیقی 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 جن کو یہ لگتا ہے کہ شادی کے بعد نکاح کے بعد بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ شوہر نے جو ہے وہ سنبھالنا ہوتا ہے عام طور پر اکثر خواتین کہتی ہیں کہ جی آہ عام طور پر لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ فرس ڈیلیوری خاتون نے بیوی نے اپنے مائی کے میں کرنی ہوتی ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ڈیلیوری کی حد تک ٹھیک ہے مطلب آپ کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے کیر ایک عورت کی کیر ایک بیٹی کی کیر اس کی ماں کر سکتی ہے کوئی دوسرا فرض نہیں کر سکتا ہے یہاں تک ٹھیک ہے کیر کی حد تک ٹھیک ہے باقی ساری رسپونسیبیلیٹی مرد کی خود کی ہونے چاہیے اور اسی فارمولے پر عمل کرتے ہوئے میں خود فرس ڈیلیوری کے لیے اپنی وائف کو ہسپٹل لے گیا وہاں تک جو سارے معاملات وہ میں نے خود کیے صبح لے کر سارا وہاں کا خرچہ پیسہ سارا ہر چیز سارا کچھ میں نے خود کیا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں میں کس ٹائب کے مردوں میں سے ہوں میری ڈیوٹی کیا ہے اور میں اس معاشرے میں اچھا کردار کیسے ادا کر سکتا ہوں یہ گندی آنٹیوں کے جتنے بھی بچے پیدا ہوئے وہ پیٹ پر مکے مارنے کی وجہ سے ہوئے اس لئے ان کو لگتا ہے کہ اس دنیا ساری ایسی سے ہے یہ دنیا ساری جو ہے وہ ان کی طرح گندے لوگوں سے بھری پڑی ہے ایکچولی ایسا نہیں ہے اس دنیا میں اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں اکبال بھائی اکبال بھائی یعنی کہ ڈاکٹر علامہ محمد اکبال رحمت اللہ علیہ ان کا جو ہے وہ یہ چند اشاعر ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ اور کہتے ہیں ہری تیری دعا سے یہ ساری گندی آنٹیاں گندی گندی بدعائیں دیتی ہیں نا ستارہ یاسین کو ان کے لیے یہ شیر ہے وہ کہتا ہے کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تُو بدل جائے تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے وہی شراب وہی ہائے ہو رہے باقی طریقے ساکھی اور رسم قضا بدل جائے تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے یہ ہے جو ہے وہ کل کی اس ویڈیو کے بعد اس گندی آنٹی کے لیے میرا جواب میں یہی کر سکتا ہوں اس سے زیرا اگر یہ کہیں کہ میں مجھے اشتعال دلا کر مجھ سے گالیں نکلوانیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے ایسا ہو نہیں سکتا میں ایسا ہو نہیں دوں گا اچھا دوسری چیز ناظرین اس دنیا میں انسان کو ہم کیسے جج کرتے ہیں مطلب کوئی انسان کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا دو چیزیں ہیں ایک چیز تو یہ کہ ہم اس انسان کے ساتھ جو ہے وہ میل ملاقات کر کے دیکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ بائی کریکٹر کیسا بندہ ہے وہ کون سے مطلب مختلف سیچویشنز میں وہ کس طرح سے رییکٹ کرتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے وہ اپنے فیملی کے ساتھ کیسا ہے یہ چیزیں جو ہے وہ ہم جج کرتے ہیں پھر ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ اندازہ لگاتے ہیں ہاں یار بائی نیچر یہ اس طرح کا بندہ ہے دوسری چیز اگر ہماری میل ملاقات اس کے ساتھ ممکن نہ ہو پھر ہم کیسے جج کرتے ہیں پھر ہم اس کی باتوں سے اندازہ لگاتے ہیں کس کی باتیں کیسی ہیں باتیں ویسی ہیں تو بندہ بھی ویسا ہی ہوگا ہنڈر پرسنٹ نہیں تو نائنٹی پرسنٹ تک تو بندہ بیسا ہو گئی جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اب اس طرح میں جو ہے وہ یہ گندی آنٹیاں جس طرح کی باتیں کر رہی ہیں یو نو ویل کہ وہ کے اس طرح کی عورتیں ہوں گی اب مجھے یہ ہے وہ مزید اس چیز پر بات نہیں کرنے ستارہ یاسین کو ناظرین گاؤں میں جو ہے وہ بھینس نے ٹکر دے دی ہے ٹکر مار دی ہے اب بتاؤں جب سے ستارہ یاسین ناظرین گاؤں میں آئی ہے تب سے لے کر اب تک ایک نہیں پہلے یہ تھا کہ پہلے جو یہ چند ایک گنے چونے یہ چونکہ ستارہ یاسین کو بھینسے کہتی ہیں تو زہرہ بچپن میں ہم کہا کرتے تھے کہ جو جیسا کہتا ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ خود ان کا وہی کام ہے یہ خود وہی ہیں ملکہ جو ستارہ یاسین کو کہتی ہیں یہ سارے خود ہی وہی ہیں تو جب سے ستارہ یاسین ناظرین آئی ہے تب سے لے کر اب تک یہ بھینسے جو ہے وہ ستارہ یاسین پر بار بار اٹیک کر رہی ہیں بار بار اس کو ٹکرے مار رہی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اس طرح ہماری ٹکرے مارنے سے جو ہے وہ ہم دیوار گرالیں گے ایکچلی جو ہے وہ یہ خود اپنا سر پھوڑ رہی ہیں ادرویس جو ہے وہ ان کو حاصل کچھ نہیں ہونے والا تو یہ ہوا کہ کوسر کے بچے کی ڈیتھ سے پہلے تک یہ چند گینی چونی جو ہے یہ اب بھینسے کہیں آنٹیاں کے آئینویل یہ خواتین تھی کہ جو اس پر اٹیک کرتی تھی اس کو ٹارگٹ کرتی تھی لیکن جو ہے وہ جو ہی کوسر کے بچے کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک ٹرینڈ سا چل پڑا اس کے بعد یہ ہوا کہ سارے جو ہے وہ ہر طرف ایک تھرتلی سی مچ گئی دوفانے بدتمیزی برپاہ ہو گیا ہر بندہ اس کو ڈسکس کرنے لگا جو پرانے جو ہے وہ ہیٹرز تھے یا سپورٹرز تھے وہ تو ڈسکس کری رہے تھے نئے بہت سارے پیدا ہو گئے جہاں پر میں چیک کرتا تھا 3.2 کے لوگ اس ایشو کو ڈسکس کر رہے تھے وہاں پر جو ہے اب 4.1 کے لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں مطلب 41 سو لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اب 41 سو میں سے 41 سو جو ہے اس وقت جو جو ہو رہا ہے وہ جس طرح کی زندگی وہ گزار رہی ہیں جس طرح دپریشن کا شکار اس وقت وہ خاتون ہے جس طرح کی پریشانیوں میں وہ اس وقت ہیں تو ایکچولی یہ ان بھینسوں کی ٹکروں کی وجہ سے ہوا ہے یہی وہ بھینسے ہیں جنہوں نے ستارہ یاسین کو ٹکر ماری ہے اور اسے اس حال میں پہنچا دیا ہے کہ وہ اپنی اکثر ویڈیوز میں وہ یوں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ابھی رو دیں گی اکثر ویڈیو میں یار ایک عورت کام کر رہی ہے وہ محنت کر رہی ہے وہ عورت جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے یہ بھینسیں اس کو ٹکرے مار مار کر پیچھے بھینک ہیں چرہی ہیں یہ بھینسیں اس کو ٹکرے مار مار کر گرانے کی کوشش کر رہی ہیں پر آپ کو ایک بتاؤں کہ وہ شما جسے روشن خدا کرے وہ کہتا ہے نا وہ شما کبھی بھجتی نہیں ہے جسے روشن خدا کرے وہ اس طرح کر کے ہوتے ہیں وہ شما کے ابو جھے جسے روشن خدا کرے ٹھیک ہے جسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات عزت دینا اسے یہ جو ہے وہ گھٹیاں آنٹیاں ٹکریں مار مار کر نہیں گرا سکتی کیونکہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے جو عزت دیتا ہے نا وہ بہت بڑا قادر ہے کیونکہ وہ ویل پلانر ہے وہی بیسٹ منصوبہ بناتا ہے ستارہ یاسیر یہ کوسر کے بیٹے کے جنازے والے دن جب میں وہاں پر گیا وہاں پر یہ نو میری ساروں کے ساتھ ملاقات ہوئی لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم نے ستارہ یاسیر پر ان کے ساتھ اظہار افسوس کیا ہے باقی چونکہ کوسر کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ہم نے کوسر کے ساتھ اظہار تازیت نہیں کیا آپ کو پتا ہوں سب سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی سب سے پہلے ویڈیو چونکہ اس معاملے میں سب سے پہلے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا تو اس میں جو میں نے آپ میری ویڈیو اوپن کر کے دیکھیں اس میں میں نے جو وہ کوسر کے ساتھ اظہار تازیت کیا تھا کہ اللہ اس ماں کو سبر عطا فرمائے اور اس بچے کو اس کے والدین کے لیے باعث سے مغفرت بنائے سب سے پہلے اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں نے وہاں سے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ظاہرہ کوسر کے ساتھ ملاقات ممکن نہیں تھی فرسٹ او فال نہ تو میں فیملی کا ممبر ہوں کہ میں خواتین کے ساتھ ملاقات نہیں کرتا پھر ہوں ستارہ آسین چونکہ ایک بزنس مومن ہے تو ان کے ساتھ ملاقات کبھی ایک بار ہو جاتی ہے ٹھیک ہے باقی جو ان کے گھر کے خواتین ہیں ان کے ساتھ زہرہ میری ملاقات بنتی نہیں ہیں میں ایک تھرڈ پرسن ہوں باقی کوسر دوسرا اس وقت اس سیچویشن میں بھی تھی کہ ان کے ساتھ زہرہ کسی بھی تھرڈ پرسن کی ملاقات نہیں بنتی تھی تو ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی نہیں باقی جو ہے وہ ساجد اور کوسر کے والا صاحب آپ نے موجود تھے ساجد سے جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو کہا مطلب فرسٹ آف آل تو میں نے ان کے ساتھ اظہار تازیت کیا افسوس کا اظہار کیا اور دوسرا میری جو ان کے لئے نصیر تھی کہ وہ یہ تھی کہ یار اس وقت آپ کی یہ جو وائف ہے نا یہ کریٹیکل سیچویشن میں ہے یہ دکھ کی کیفیت میں ہے یہ اندر سے ٹوٹ چکی ہوں گی آپ کو چاہیے کہ ان کا خیال رکھیں آپ کو چاہیے کہ ان کو توجہ دیں آپ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ نرمی اور پیار سے پیش آیں آپ کو چاہیے کہ ان کو دلاسہ دیں کیونکہ آپ کے الفاظ، آپ کی توجہ آپ کے احساس جو وہ زیادہ کام کرے گی بنیسپت میڈیسن کے کسر کے والد کے ساتھ میری بات ہوئی وہ میرے پاس آنا چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ آپ پہنچیں میں شام کو یہ آپ کے پاس آ رہتا ہوں اب یہ آپ رکھ جائیں ابھی تین چار دن چونکہ آپ کے بیٹی سوگ میں ہے تو تین چار دن آپ ان کے ساتھ گزاریے آپ ان کو تسلی دیجئے تین چار دن آپ اپنا دست شفقت ان کے سر پر رکھئے اور میں نے انہیں منع کیا کہ تین چار دن آپ ان سارے معاملہ سے نپٹنے کے بعد پھر آپ میرے پاس آئیے اور میں نے ان کو کہا کہ مجھے افسوس ہے آپ کی بیٹی کے اس نقصان پر اور میں جو ہے وہ آپ میری طرف سے ایک بھائی کی طرف سے اپنی بیٹی سے جو ہے وہ تسلی دیجئے گا ظاہرہ جانتے ہیں بولا خاندان مجھے جانتا ہے تو آپ میری طرف سے ان کو تسلی دیجئے گا تو یہاں پر بیٹھ کر جو گندی آنٹیاں ہم پر یہ الزام لگا رہی ہیں جو ہمیں یہ بکواس کر رہی ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ دنیا داری رکھنی نہیں آتی یا ہمارے اندر انسانیت زندہ نہیں ہے یا ہم جو ہے وہ احساس نہیں رکھتے تو انہیں جو ہے وہ چپنی میں پانی لے کر دوپ کر مرنا چاہیے کہ وہ خود اپنی منجی تھلے سوٹا نہیں بھیرتی وہ خود جو ہے وہ اپنے آپ کو مطلب وہ جیسے اقوال کہتا ہے نا کہ پہلے جو ہے وہ خودی کو دیکھو خودی پر فوکس کرو خودی پر فوکس کرنے کے وجہ جو دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں انہیں چاہیے کہ دوپ کر مریں ٹھیک ہے چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کام کیسا کرنا ہے ہم جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے اب تک کے لیتنا ہی اپنے اپنے فیملی کا بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ